آپ نے فرمایا انسان ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے حالانکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گے جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن نہ پڑھ سکے یہ جو نہ پڑھ سکے اس کی وجہ بھی ان کا اپنا گفیل ہوتا ہے جو پہلے کیا ہوتا ہے اور وہ رکاوڑ بن جاتا ہے وہ رکاوڑ بن جاتا ہے بس آدمی گاڑی اپنی مرضی سے چلاتا ہے جب چاہے چلائے جب چاہے نہ چلائے لیکن وہ گاڑی جس کے اندر اپنی مرضی سے پیٹرول بھی ڈالا ہو اپنی گاڑی ہو اس میں پیٹرول نہ ڈلائے اور کوئی جی میں چلانا چار ہوں پھر بھی نہیں چل رہی آپ تو کہہ ترے بندگ گاڑی چلانے کے اختیار ہے تو مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے میں چلاتا ہوں پھر چلتی کہ وہ نہیں ہے ہم کہیں گے اللہ پاکہ نے اختیار دیا ہے اس گاڑی کو چلانے کا جس گاڑی میں آپ نے پیٹرول ڈالا ہوا ہے اور جس میں آپ نے پیٹرول نہیں ڈالا ہوا آپ چلانا چاہیں گے وہ تب بھی نہیں چلے گا اب آپ کی اختیار دیا کام نہیں کرنا یہ جو مرتے وقت بندہ کلمہ پڑھتا ہے پڑھنا چاہتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا کیوں اس لیے کہ پہلے اس نے ایک جرم کیا ہوتا ہے جس جرم کی صدا یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا پڑھنا چاہے تو تب بھی نہیں پڑھ سکتا اب یہ کیوں نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ جو پڑھ سکنے والی طاقت تھی نا اس نے ایک جرم کر کے پہلے ختم کی ہوئی ہے تو اپنے اختیار ہے اس میں اس میں نہ سمجھانے والی کونسی بات ہے